اسلام علیکم وائس آف امریکہ کے فیس بک براؤڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں مبشیر علی زیدی اور میرے ساتھ موجود ہیں لیجنڈری نیوز کاسٹر جناب خالد ہمیز صاحب گزشتہ قسط میں ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک بار پی ٹوی والے آدھی رات کو راول پنڈی کے کسی پرانے محلے میں خالد صاحب کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے تو سر ہم جانا چاہتے ہیں وہ کیا واقعہ تھا اور لوگ کیوں آپ کو ڈھونڈ رہے تھے بڑا دلچسپ واقعہ تھا اور میرے لیے بڑا حیران کون تھا کہ رات کو دو بجے کے قریب میرا دروازہ کھڑ کھڑا اور کچھ لوگ ٹی وی کے مجھے نظر بھی نہیں آ رہے تھے تو وہ کھڑے تھے واقعہ یوں ہوا کہ بہتر کا زمانہ تھا اور بوٹو صاحب اس وقت نئے نئے وزیراعظم بنے تھے اور انہوں نے قوم سے خطاب کرنا تھا ان کی تقریر تیار کی گئی اور ٹیلی ویژن پر آ کر انہوں نے تقریر ریکارڈ کروئی تو اس وقت منیجنگ ڈائریکٹر تھے اسلام اظہر اور زبیر علی صاحب ڈائریکٹر نیوز تھے اور دوسری ڈائریکٹر خیر وہ بھٹو صاحب آئے تقریر ریکارڈ ہوئی اور اس میں انہوں نے پوری اپنی پولیسی کا ذکر کیا اور کیا کریں گے فیوچر کیا ہوگا پھر انہوں نے شایدہ عوام کو یاد ہو ٹیلنٹڈ کزن کا ذکر کیا اپنے بھٹو ممتاز بھٹو کا خیر وہ تقریر تو سن رہے تھے صاحب ہم بھی سن رہے تھے گھر پہ بیٹھ کے اور عوام نے بھی سنی صاحب نے اور بڑی اچھی تقریر ہوئی اور سو منٹ کی ہوئی تقریر اور یہ انگریزی میں ہوئی ساری انگریزی میں تھی اچھا مسئلہ یہ ہوا کہ جو افسران تھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ تقریر تو بہت اچھی تھی لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بہت سے ہمارے عوام جو ہیں انگریزی نہیں سمجھتے تو خیال یہ ہوا کسی نے مشورہ دیا کہ اس کا اردو ترجمہ ہونا چاہیے اچھا وہ تو خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا اتنے ما شاء اللہ مترجم تھے ہمارے پاس بہت سے ٹیلیویزن کے تو انہوں نے کہا کہ جی فٹا فٹس کا ترجمہ کرائے جائے اب سوال پیدا ہوا پڑے گا کون سو منٹ کی تقریر کون پڑے گا کسی نے مشورہ دیا کہ جی وہ ایک نیا لڑکا ہے اس کو کیوں نے ٹرائے کرتے بٹو بھی جو آنا نیا وزیراعظم ہے تو نئی آواز ہونی چاہیے انہوں نے کہا وہ کون تو انہوں نے کہا جی وہ خالد حمیت اچھا اب میں ٹیلیویزن پہ آنا تو شروع ہو گیا تھا یعنی کچھ چھوٹی موٹی خبریں پڑھ رہے تھے موسم کا آل پڑھ رہے تھے اور اس طرح کی چیزیں تو میں کر رہا تھا لیکن ابھی گمنامی کا سفر تھا کوئی اتنا زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے تو زبیر علی صاحب بہت خوش ہوتے تھے مجھ سے ڈائریکٹر نیوز تھے اور اکثر وقا کرتے ہیں پڑے ہوپنے اس میں تو انہوں نے کسی نے کہا جی خالد حمیت تو انہوں نے کہا بلاؤ لاؤ اسے بلاؤ کدھر ہے تو انہوں نے کہا جی وہ تو گھر پہ ہوگا اچھا ہم جس جگہ رہتے تھے وہ وہاں ٹیلی فون کا سلسلہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا ٹیلی فون تو سر اس کا نہیں ہے تو بھیج دو آپ یہ تو بہت ٹائم ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اتنا ترجمہ ہوگا تو اسے بلالو تو آ جائے گا کر دے گا اچھا وہ پوچھا گیا انہوں نے کہ بھی کوئی رہتا کہا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پڑا تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ جی وہ ایسا ہے جس کانٹریکٹ پر سائن کرتا ہے ہمارے ایک وہ وہاں پر ایک سٹینو ٹائپسٹ اور جو جو ریکارڈ کیپرز ہوتے ہیں ان کے پاس ریکارڈ ایک ہوتا تھا ہمارے کانٹریکٹس کا تو وہ اوریشی صاحب ایک ہمارے کو کرتے تھے ریکارڈ منٹین کرتے تھے ان کو بلائے گیا کہ بھئی تمہارے پاس خالد حمید کا ایڈریس ہے انہوں نے کہا کہ ہاں مل جائے گا میں دیکھتا ہوں کانٹریکٹ پھر انہوں نے وہ نکالا اب وہ انہوں نے کہا چلو ڈھونڈتے ہیں یہ ایڈریس کا تو اب وہ ہمارے گھر کی طرف تین چار لوگ گاڑی میں بیٹھے وین میں اور ہماری طرف آنا شروع ہو گیا اب وہ آئے تو ظاہر ہے وہ پنڈی کا پرانا محلہ آپ کا پتہ ہے کہ وہ اسٹریٹس اس طرح کی نہیں کوئی نام نہیں کچھ نہیں گھروں پہ نمبر نہیں گھروں کے نمبر نہیں مطلب ہے کہ وہ کہاں تلاش کریں وہ آئے اپنے گھوم پھر کے واپس چلے گئے اور جا کے انہوں نے اس میں اس میں ہمارے رزی رزوی صاحب بھی شامل تھے جو اس وقت منیجنگ ڈائریکٹر یا منیجنگ ایڈیٹر ہیں اور شکور طاہر تھے اس میں جو بعد میں ڈائریکٹر نیوز بنے اور بھی دو چار لوگ تھے سب بیٹھ کے انہوں نے کہا رات کا وقت ہے چلو چائے بھی پی لیں گے کہیں اور خالد امید کو ڈھونڈیں گے اب خالد امید ملا نہیں تو واپس چلے گئے تو زبیر صاحب نے کہا ہاں بھئی خالد مل گیا انہوں نے کہا نہیں سر وہ کہیں گیا وہ آیا کھانے آنے پہ گیا ہے تو وہ آیا نہیں کہا لے گا مطلب یہ پتہ تو لگ گیا نا تو ہمیں بھی بڑا ٹائم ہے تو پھر لیا نا اسے رات کو جب بھی ہے وقت ہوگا اب وہ پھنس گئے انہوں نے کہا وہ تو جھوٹ بولا تھا اب تو لانے ہی پڑے گا تو پھر دوبارہ وہ ٹیم نکلی کہ چلو گئے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا اب تو لانے ہی پڑے گا پھر خیر وہاں پہنچے اور بڑا مشکل سے انہوں نے میرا گھر تلاش کیا اور آوازیں تھی ہیں ادھر ادھر وہ کسی نے کہا جی وہ ادھر رہتا ہے دیکھتے تو تھے لوگ تو انہوں نے کہا جی وہ اس گھر میں ہیں تو خیر وہ میرے میں میرے جو کمرے کی بالکنی سی تھی تو میں اسے بہا رہا ہے رات کا وقت دو ڈھائی بجی کے ٹائم اور میں بھی خوف زدہ ہو گیا کہ کون دھردر کون اقواہ کرنے آگئے اقواہ آگئے تو دیکھا چار پانچ لوگ کھڑے ہیں انہوں نے کہا جلدی سے آجاو اور ایک سوٹ کوئی ٹائوائی لے لو اور یہ کر لو خیر میں نے جلدی جلدی ایک سوٹ اپنا نکالا اور کپڑے لیے میں نے کہا جی سلسلہ کیا ہے چلو چلو ابھی بتاتے خیر وہاں پہنچے تو زبیر صاحب نے اوہ بڑا خوش ہوئے دیکھ کے مجھے کہنا کہ بس آجو اور یہ تیار ہو رہا ہے ہمارے سکرپٹ اچھا میں نے کہا کوئی سکرپٹ ہوگا چھوٹا موٹا کوئی پڑھوائیں گے لو جناب وہ تو اتنا دتھا تھا ایک سو منٹ کی تقریر کا ترجمہ انہوں نے میرے آگے رکھ دیا کہنے لگے کہ ذرا پڑھ کے سناو خیر میں نے پہلا اس کا پیج ان کو پڑھ کے ایسی جیسے تقریر کہنے کہ تقریر ہے یہ اس کو یہ خیال کرنا قبریں نہیں ہیں میں نے کہا اچھا وہ خیر ہم نے وراست مرزا اور کس کس کو سنا تھا تو ہم نے بھی تھوڑا سا ویسی پڑھنا شروع کر دی تو تقریر ہے پہلا بیچ پڑھا تھا کہنے کہ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں رہیرسل کا ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے سیدھے جاؤ اور ریکارڈ کرا یہ کمپوزنگ والا مصفیدہ تھا نہیں نہیں کمپوزنگ کا نہیں تھا یہ تو ہاتھ سے لکھاوا تھا سارا اچھا اس دور میں کمپوزنگ نہیں ہوتی کوئی کمپوزنگ نہیں کچھ نہیں کا ترجمہ بھی تھا اور ایک حسن صاحب لکھا کرتے تھے مرہوم تو کچھ کے تو مجھے عادت تھی پڑھنے کی لیکن کچھ بالکل نئے تھے اور ظاہر ہے تقریر کا اور انداز ہوتا ہے خبروں کا بالکل اور انداز ہوتا ہے خیرونہ نے کہا جی بس یہ لے کے جاؤ جا کے پفیوں غیرہ کراؤ میک اپ کراؤ اور اسٹوڈیو میں اچھا میں بڑا پریشان کہ یہاں رہی ہیں ایک دفعہ بھی نہیں میں نے کہا ایک دفعہ تو میں دیکھ لوں کوئی لفظ نہیں 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 وہ صبح ہمیں بھیج نہیں ہے ٹیپ جلدی جاؤ اب وہ میرے ساتھ نوید زفر مرہوم وہ بھی بڑے اچھے پروڈیوسر تھے کرنٹ فیس کے تو وہ مجھے وہ ذرا دھیم ہے مزاج کے آئیے صاحب چلیے تو میں چلا گئے تیار ہو یار ہو کہ اسٹوڈیو میں پہنچ گئے اب اسٹوڈیو میں وہ مسعودہ میرے سامنے رکھ دیا انہوں نے اور کہا کہ بس اب ٹیپ رول آن ہونا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کا کرنا یہ ہوا ہے کہ پچاس منٹ کے بعد وہ ٹیپ پچاس منٹ کی ہوتی تھی چوڑے اس کا رول ہوتا تھا اور وہ ٹی وی کے وی ٹی آر کہلاتا تھا ویڈیو ٹیپ ریکارڈ تو وہ بڑا اسپول ہوتا تھا پورا تو وہ پچاس منٹ سے زیادہ ریکارڈ نہیں کرتا تھا خیر میں نے بولنا شروع کیا بولنا شروع کیا شکر الحمدللہ بغیر کسی فاملنگ کے اور کسی غلطی کے میں نے پڑھتا گیا پڑھتا گیا پچاس منٹ پورے ہوئے تو انہوں نے کہا جی رک جائیں ٹیپ چینج کر لیں تو میرے پاس وہ آئے کہ پانی وانی پی لو اور اسی طرح باقی پچاس منٹ بھی کر لیں اور غلطی کی گنجائش نہیں میں نے کہا ٹیپ میں نے کہا شکر تو اس کے بعد پھر ٹیپ لگا دی گئی پھر میں باقی مسعودہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا اچھا اب یہ بھی تھا کہ سو منٹ سے ایک آت منٹ پہلے ختم کرنا کیونکہ پھٹو صاحب کی تقریب سو منٹ کی تھی تو آپ کی 99 پہ ہونی چاہیے تاکہ وہ وائنڈ اپ کر سکیں اس کا تو الحمدللہ وہ میں نے خیر پڑھا وہ جب میں پڑھ کے ابھی ختم میں نے جب کیا ان کے جو آخری لفظ تھے وہ بولیں تو اسٹوڈیو میں میں نے جا کے دیکھا وہ باہر کنٹرولوں میں سب کھڑے تھے زبیر علی اور یہ وہ براو یہ وہ سب نے گلے لگایا بڑا پیار کیا کہ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے پڑھ دی سو منٹ کی تقریر بغیر کسی غلطی کے اور پوری اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کچھ نہیں تو یہ الحمدللہ اس کے اللہ کی مربانی تھی اب مرحلہ دوسرے کیا تھا کہ جلدی سے ٹیپس لے کے جاؤ اس کے کاپی بناو اور فوراں جو ہے ائرپورٹ پہنچ رو کیونکہ وہ زمانے میں نیٹ ورک نہیں تھا تو یہ ہوتا تھا کہ جو بھی پروگرام ریکارڈ ہوتا تھا وہ کراچی جاتا تھا کوئیٹا جاتا تھا پشاور جاتا تھا اور لاہور جاتا تھا تو پانچ اسٹیشنز تھے ان پر بھیجا جاتا تھا خیر وہ دس بجے کی فلائٹ تھی چونکہ تو اسے ایک گھنٹہ پہلے انہوں نے کہا پہنچ جائے وہ اس طرح ٹیپس دسٹیبیوٹ ہو گئے انہوں نے کہا ہاں جی سب ٹھیک ہو گیا بہترین اب آکے انہوں نے جو ٹیپ رہ گئی تھی میری وہ شام کے وقت جتنے ہی افسران تھے اسلام وظہر اور یہ سارے لوگ ہم بیٹھے انہوں نے کہا پریویو کرتے ہیں اب وہ میں نے خیر بولنا شروع کر دیا وہ اس پر سو منٹ یہ کہہ رہا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا تو خالد عمید کہہ رہا وہ سیر اعظم کہاں گئے تو پھر کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بھٹو کی ٹیپ چلاتے ہیں سامنے سکرین پہ بھٹو ساب ہوں گے اور بیک گراؤنڈ میں اس کی آواز دیتے ہیں وائس اور چلتا رہے گا وائس اور چلتا رہے گا سو منٹ تک انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب انہوں نے سارے سٹیشنز کو ہدایت بھیج دی اور کہا کہ بھی ٹھیک ہے اس طرح کر لیں گے کراچی کو فون کیا کہ بھئی وہ ٹیپ پہ اس طرح چلانا ہے بھٹو کی تصویر سامنے ہو اور خالد عمید پیچھے ہو انہوں نے کہا جی ہم نے تو راتی رات بھٹو کی تغریر جیسی ختم ہوئی اس پہ تو ہم نے کوئی وہ ڈراما ریکارڈ کر لیا ٹیپ کم تھی ٹیپ کم ہوتی تھی سو منٹ کے انہوں نے کہا نئی ٹیپ آئی ہے بہترین کیونکہ بھٹو صاحب کی تغریر کی ٹیپ تھی تو بلکل فریش تھی انہوں نے کہا اس پہ یا کوالیٹی بھی اچھی آئے گی تو اس پہ جناب وہ رات کو انہوں نے بدہ نہیں انشاز ہو رہی یا کیا کہ کوئی ڈراما بڑا مشہور ہے تو وہ انہوں نے ریکارڈ کر لیا انہوں نے کہا کیا کریں تو انہوں نے کہا چھپ کر جاؤ اب چلا دو پھر یہ ہوا کہ بھٹو صاحب کی جتنی تغریریں ہوتی تھیں اب اس میں یہ ہو گیا کہ سکرین پہ نہیں آنا پڑتا تھا تو وہ جیسی کوئی تغریر کرتے تھے تو وہ زیادہ تر انگریزی میں کرتے تھے تو فوراں ہی پھر مجھے بلایا جاتا تھا کہ بھئے اس کا ترجمہ ہو گیا تو وہ اتنی لمبی تو نہیں ہوتی تھیں چھوٹی تغریریں ہوتی تھیں لیکن باہر حق جتنی بھی ہوئیں پھر اس کے بعد ان کے فاتح مجھ سے کروئے یہاں ہم اپنے دوستوں سے اجازت چاہیں گے لیکن اگلی قسط میں ہمارے ساتھ رہے گا ہمیں ضرور دیکھئے گا کیونکہ ہم سرعی شہاب کے بارے میں گفتگو کریں گے انتحال ہی میں انتقال ہوا ہے خالص صاحب ان کے ساتھ بولیٹنز کرتے رہے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں ہم خالص صاحب سے دریافت کریں گے لیکن یہاں پر ہمارے براڈکاسٹ کا وقت ختم ہوئے اور ہمیں اجازت چاہیے